دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے باربی کی مویوی کو جو کی 2018 میں ریلیز ہوئی تھی جس پہ مین فوکس کر گیا ہے ایک آدمی کے اوپر جو لوگوں کو انسانوں کا ہی میٹ کاٹ کر کلا دیتا ہے تو دوستو پوری اسٹوری جاننے کے لئے پلیز ویڈیو کو اند تک زور دیکھے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھتا ہے کہ ونسنٹ نام کا آدمی اپنے کسٹمر کے لئے میٹ کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کی وائپ سوفی اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ کب وہ اسے میٹ کاٹ کر دے اور وہ کسٹمر کو دے کے بعد ونسنٹ وہ میٹ سوفی کو کاٹ کر دے دیتا ہے اور سوفی اسے پیک کر کے کسٹمر کو دے دیتی ہے اور ساتھ میں اس سے معافی بھی مانگ دی ہے اس کے بعد سوفی ونسنٹ کو کہتی ہے کہ وہ میٹ پریپیر کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگاتا ہے اور یہ کنورسیشن چلی رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ کچھ ویگن ایکٹیویشن گروپ کے میمبر سجاتے ہیں اور ان کی دکان میں توڑ فوڑ کرنے لگتے ہیں اور ان کے اوپر کھون سے بھری ہوئی بالٹی بھی فیک دیتے ہیں اور تب ہی ونسنٹ ان میں سے ایک آدمی کو پکڑ لیتا ہے اور وہ انہیں مارنے لگتا ہے لیکن کچھ میمبر جو ہے اس ایک آدمی کو بچا لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں نیکس سین میں دیکھتا ہے کہ سوفی اور اس کی فرین باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور سوفی اسے بتاتی کہ وہ کنگال ہونے والے کیونکہ بینک نے اس کا پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا ہے مارا پیسے کما رہے ہیں تب ہی مارک وہاں سے اٹھتا ہے اور وہ ونسنٹ کے لیے گفٹ لے کر آتا ہے اور اس گفٹ میں ایک گن ہوتی ہے اور وہ ونسنٹ کو کہتا ہے کہ یہ تمہاری سیفٹی میں کام آئے گی ان لوگوں سے بچانے کے لیے جس نے ان کی دکان پر توڑ فوڑ مچائی تھی اس کے بعد ونسنٹ اور سوفی اپنے گھر کے لیے نکل جاتے ہیں اور راستے میں سوفی ونسنٹ سے کہتی ہے کہ اسے ایک ایسے آدمی سے شادی کرنے چاہیے تھی جو کی اسے لائف میں بور نہ ہونے دیتا اور یہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہے تب ہی انہیں کار کی سائیڈ میں ایک ویگن ایکٹیوز گروپ کا میمبر جاتے ہوئے دکھتا ہے اور ونسنٹ گصے میں اسے ٹھوک دیتا ہے اور وہ انسان بھہی پر اون در سپورٹ مر جاتا ہے ونسنٹ کہتا ہے کہ اسے پولیس کا فون کر کر بلا دینا چاہیے لیکن سوفی اسے منع کر دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اگر پولیس نے انہیں دیکھ لیا تو ان پر مردل کا چارج لگ جائے گا اور وہ پھر کبھی بھی جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے پھر ونسنٹ سوفی سے پوچھتا ہے کہ اسے اس لاز کا کیا کرنا چاہیے تو سوفی اسے کہتی ہے اس کی بوڈی کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کر کے رات میں وہ ڈسٹ وین میں پھیک دیں گے نیکس سین میں ہمیں دیکھتا ہے ونسنٹ اس بوڈی کو کٹنا شروع کر دے اور سوفی اسے کہتی ہے کہ وہ لیونگ روم میں ہی سو جائے صبح ہوتی ہے سوفی ونسنٹ کو اٹھاتی ہے اور کام پہ جانے کے لئے کہتی ہے ونسنٹ اٹھ جاتا ہے اور وہ سوفی سے کہتا ہے اسے رات بر نین نہیں آئی اس کے بعد ونسنٹ دکان پر چلے جاتا ہے پر ونسنٹ کو وہ بوڈی کے پیسیز نہیں ملتے جو اس نے رات کو کھاٹے ہوتے ہیں تو وہ سوفی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ پیسیز کو کرش کر کے ایک کسٹمر کو بھیج دیئے اور تب ہی وہ کسٹمر آتی ہوئی دکھتی ہے اور وہ کسٹمر اسے بتاتی ہے کہ وہ پیسیز بہت زیادہ اچھے تھے اور اسے وہ سی میٹ دوبارہ چاہیے اور ونسنٹ وہ میٹ کو سلائسر سے کرش کر کے دے دیتا ہے لیکن وہ کسٹمر پوچھتی ہے پہلے ایسا ٹیسٹ کیوں نہیں آتا تھا تو ونسنٹ اسے بتاتا ہے کہ اس نے اپنا فارم جو ہے چینج کر آئے اور وہ اب دوسرے فارم سے جو ہے پوک کو مانگوارا ہے میٹ کو ہی لوگو کو بیج دے ونسنٹ اسے منہ کرتا ہے پر ایک اور کسٹمر اس کی دکان پر آتا ہے اور سی میٹ کی ڈیمانڈ کرتا ہے اور وہ اس دن اس میٹ کو رونین پوک کے نام سے بیجنے لگتے ہیں اور رات کے ٹائم ونسنٹ خود اس میٹ کو ٹرائے کرتا ہے اور اس کو بھی وہ میٹ پسند آتا ہے اور صوفی کہتی ہے کہ کیوں نہ ویگن ایکٹیویشن گروپ کے میمبرز کو مار کر بیچا جائے اور پروفٹ کمائے جائے اگلے دن ان کے گھر پہ ان کی بیٹی اپنے بوئی فرن کے ساتھ آتی ہے تو اس لئے وہ کپلز ان کے لیے وہی میٹ سرف کرتے ہیں اور وہ لڑکا منہ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ ویگن ہے تب ہی وہ کپلز ان کو کیک کو ڈرنک کے لیے پوچھتے ہیں لیکن وہ لڑکا اسے بھی منہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیک میں بھی انڈا ہوتا ہے اور کپلز سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی ساری تیاری ویسٹ ہو گئی ہے اور وہ لڑکا جانے سے پہلے ان دونوں کی انسلٹ کرتا ہے کہ وہ لوگ جانوروں کو مار کر بیجتے ہیں اور یہ بہت برا کام ہے اور یہ سب سن کر وہ کپل ناراج ہو جاتے ہیں نیکس سین میں ہمیں دیکھتا ہے وینسنٹ تیار ہو جاتا ہے ویگن لوگوں کو مارنے کے لیے اور اس کے بعد وہ ایک موٹے آدمی کو مارنے چلا جاتا ہے پر وہ اسے نہیں مار پاتا اور در کے واپس آ جاتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے اور سوفی وینسنٹ سے کہتی ہے کہ تمہیں یہ سب کرنے سے پہلے ایک پلان بنا لینا چاہیے اس کے بعد ہمیں دیکھتا ہے نیکس دے وہ ایک ویگن ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں اپنا نیکس سکار مل سکے جو کہ ویگن ہو تب ہی دیکھتا ہے کہ ایک پتلا سا آدمی اس کے گود ورک کے لیے انہیں کونگریجولیٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر بعد اس سے ملے گا وینسنٹ اور سوفی دونوں اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں ملنا ہوتا ہے وہ آدمی اپنے ساتھ کچھ اور دوستوں کو بھی لے کر آتا ہے اور وہ آدمی ان سے کہتا ہے کیوں نہ شہر میں کچھ بڑی میٹ شوپ میں توڑ پھوڑ کری جائے وہ کپل ان کی بات مان جاتے ہیں اور ان کے ساتھ چلتے ہیں اور وہ ایک میٹ شوپ پر پہنچ جاتے ہیں تو سوفی کو یاد آتا ہے کہ وہ اس کے فرنڈ کے ہزبینڈ کی دکھان ہے وہ سب اس دکھان میں توڑ پھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور نیکس سین میں دیکھتا ہے کہ وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ انہیں کیسے اپنے وکٹم کو ڈھونڈنا چاہیے اور دونوں میں بحث ہو جاتی ہے اور ونسنٹ اسے وہاں سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے تب ہی سوفی کے پاس ایک ویٹر آتا ہے اور سوفی کو اس کے گھر چھوڑنے کے لئے کہتا ہے باتوں ہی باتوں میں سوفی کو پتا لگتا ہے کہ وہ ویٹر بھی ویگن ہے تو سوفی اس کے ساتھ فلرٹ کرنے لگتی ہے اور اپنے گھر میں بلا لیتی ہے اور ونسنٹ سے کہتی ہے کہ اس نے اس ویٹر کو کس کر رہا ہے ونسنٹ یہ سن کر باولا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کا کابو کھو دیتا ہے اور اس ویٹر کو مار دیتا ہے پھر دیکھتا ہے کہ وہ دونوں اس آدمی کے کھون کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی میٹ کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن سٹیفنی سوفی کو اس کی دکان پر بلاتی ہے اور وہ جب وہاں پہ پوچھتے ہیں تو انہیں دیکھتا ہے کہ مارک پولیس والے سے مو بحث کر رہا ہوتا ہے اور وہ پولیس والا ونسنٹ اور سوفی کو سائیڈ لاکر پوچھتا ہے کہ ان کو وہ سپیشل پوک کب ملے گا ونسنٹ کہتا ہے کہ وہ آ چکا ہے آپ چاہے تو ابھی لے سکتے ہیں اگلے دن دیکھتا ہے کہ ان کے شاپ کے باہر بہت بڑی لائن لگی ہے اور وہ سب کسٹمر وہی میٹ لینے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارا میٹ بجھ جاتا ہے اور کچھ کسٹمر رہ جاتے ہیں تو وہ دوسرا میٹ انہیں آفر کرتے ہیں لیکن ان کسٹمرز کو صرف وہی میٹ چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد وہ کپلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں ہر ایک دو دن میں کسی نہ کسی کا شکار کرنا پڑے گا برنہ ان کی دکان نہیں چل پائی اور وہ روز ایک نئے انسان کو اپنا شکار بناتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں وہ بہت امیر بن جاتے ہیں اور ان کے میٹ کی اب بہت ڈیمانڈ بھی ہے نیکس سین میں دیکھتا ہے کہ وہ کپل مارک اور سٹیفنی کے یہاں لنچ کر رہے ہوتے ہیں سوفی انہیں وہ میٹ ٹیسٹ کرنے کو کہتی ہے لیکن ان کی دکان کو لے کر مارک اور ونسٹ میں کچھ بحث ہو جاتی ہے اور بحث جو ہے جگڑے میں بدل جاتی ہے اور ونسٹ مارک کے کان کو کٹ لیتا ہے اور اسے چباتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ اس کا کان جو ہے بلکل بھی ٹیسٹی نہیں ہے اس کے بعد وہ کپل وہاں سے چلا جاتا ہے ونسٹ اور سوفی اپنا کام چالو رکھتے ہیں اور اب دونوں کی رشتے بھی بہت زیادہ اچھے ہونے لگتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ امیر ہیں اور وہ پکنک کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس پکنک پہ انہیں ایک ویگن آدمی دیکھتا ہے اس کے بعد وہ کپل اسے بھی مار دیتے ہیں اس کے بعد ونسٹ اور سوفی ایک ویگن فیسٹیول میں گئے ہیں اپنے اگلے شکار کو ڈھونڈنے کے لیے تب ہی ونسٹ کے نظر ایک ہیلڈی بچے پر پڑ جاتی ہے اور وہ چاہ کر بھی اسے نظر نہیں ہٹا پاتا اور وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی انہیں ان کی بیٹی اور اس کا بائی فرنڈ ملتا ہے اور اس کا بائی فرنڈ ان سب کے سامنے بولتا ہے کہ وہ کسائی ہیں اور میٹ کاٹ کر بیجتے ہیں اس کے بعد ونسٹ اور سوفی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور انہیں ایک موٹی لڑکی دیکھتی ہے اور وہ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور اس کو بھی مار دیتے ہیں رات ہو گئی ہے ونسٹ میٹ کے پیسیز کر رہا ہے تب ہی اس کے چاکو میں دھار کتم ہو جاتی ہے اور وہ دوسرا چاکو لینے دکھان پر چلے جاتا ہے تب ہی اسے شاپ کے سامنے پولیس والا دیکھتا ہے اور وہ اس کے ریگولر کسٹمر بھی ہے پولیس والا اس سے پوچھتا ہے کہ لائٹ سن دیکھی تو وہ چیک کرنے آ گیا تھا ونسٹ اسے بتاتا ہے کہ سب کچھ صحیح ہے وہ باتیں کر رہے ہوتے تب ہی وہاں پر اس کا کتہ ایک ہاتھ کو لے کر اس کے سامنے آ جاتا ہے اور ونسٹ چوک جاتا ہے اور تب ہی وہ کتہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور آفیسر بھی وہاں سے چلا جاتا ہے ونسٹ کو لگتا ہے کہ وہ پولیس والا اس پر شک کر رہا ہے اور وہ یہ بات اپنی وائف کو بولتا ہے لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی بوڈی نہیں بچے گی تو بینہ کسی ثبوت کے پولیس ان کا کیا کر لے گی ونسٹ کہتا ہے کہ وہ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہے لیکن سوفی اسے منع کر دیتی ہے ان کی یہ بات چل ہی رہی ہوتی ہے اس کے بعد ڈور بیل بچتی ہے اور اس کی بیٹی کا بوئی فن وہاں آتا ہے اور وہ اپنے برطاف کے لیے اس سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تب ہی ہمیں دیکھتا ہے کہ سوفی ونسٹ کو اشارہ کر کے بولتے ہیں کہ یہ ہی ان کا نیکسٹ آرگیٹ ہے لیکن ونسٹ اسے وہاں سے بھاگا دیتا ہے اور وہ سوفی سے کہتا ہے کہ کل سے وہ وہ والا میٹ نہیں بیچے گا اگلے دن کسٹمر ونسٹ سے میٹ مانگنے آتے ہیں پر وہ انہیں منع کر دیتا ہے تو وہ چلے جاتے ہیں اور سوفی اسے بحث کرنے لگتی ہے اور ونسٹ وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی ان کی شاپ میں وہ ویگن ایکٹیویسٹ گروپ والے آ جاتے ہیں اور سوفی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں ونسٹ اس وین کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے اور وہ اس وین میں گس کر ان ایکٹیویسٹ گروپ والوں کو سب کو مار دیتا ہے اور ان کا مڈر کرنے کی وجہ سے انہیں پولیس پکڑ لیتی ہے اس کے بعد ہمیں دیکھتا ہے کہ ان کپلز نے جو ہے اپنا گناہ کو قبول کر لیا ہے اور ان پر پورے تیس مڈر کا چارج لگا ہوتا ہے اور ان کپل کو سجا ہو جاتی ہے اور یہیں پہ جو ہے مووی بھی اینڈ ہو جاتی ہے دوستو یہ ایکسپلینشن آپ کو کیسا لگا پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریے